موسیقی ہمارے ملک کے سیاسی، معاشی اور جنگی حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پر رہنے والا ہر فرد ذہنی اور آسابی دباؤ کا شکار ہے چند خوش نصیبوں کے علاوہ یہاں رہنے والا ہر شخص منٹل سٹریس کی شکایت کرتا ہے اور یہ رویہ نئی طرح کے علمیوں کو جنم دیتا ہے ہمارے گھروں، دفتروں اور بازاروں میں چلتے پھرتے افراد غصے اور نفرت سے بھرے ہوئے میزائلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اب سماجی اخلاق کا برتنہ بھی کبھی کبھی خال خال ہی نظر آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے سے بھڑک جانا معمولی پریشانی آنے پر بھی آسمان سر پہ اٹھا لینا دوسروں سے تمام فرائز کی ادائیگی کی امید رکھنا اور خود ایک بھی کام وقت پر نہ کرنا یہ رویہ ہمارے ہاں عام دکھائی دیتا ہے منٹل سٹریس آپ کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے یہ آپ کے رشتوں اور کام کاج پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور سب سے بڑھ گئی ہے کہ وہ تمام پریشانیاں جو اس دباؤ کی وجہ ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح گزارا کرنا ہے یعنی یہ کہ سٹریس منجمنٹ کیسے کی جاتی ہے آج ہم اس کی تلاش کریں مصیبت اور آزمائش کی گھڑی کا سامنا ایک سچا مسلمان کس طرح سے کرتا ہے اگر اس ایک کسوٹی پر رکھ کر ہم اپنے رویہوں کو پرکھیں تو ان کی نمائشی حیثیت نتائج نوچ کر پھیک دیں گے ایک تو ہمارے عام سادہ سا ٹوٹکا بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں لیکن ہماری جو پاکستانیوں کی نماز ہے وہ بیمانی ہے اس کے اندر نہ خدا کے ساتھ تعلق ہے نہ خدا جو قرآن پڑھ کر میسیج دینا چاہتا ہے وہ ہم تک منتقل ہوتا ہے کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے تو ہماری نماز بس ایک توتے کا رٹا ہے اور لگا گیا جاتے ہیں ہمارے اوپر اس کا کوئی اچھا یا برا اثر نہیں ہوتا چنانچہ قرآن جو اپنا رول بتاتا ہے نماز کا کہ تنہا ان الفاشائی والمنکر وہ بھی نماز نہیں کر پاتی کیونکہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں کہ قرآن مجید نے جو نماز کا طریقہ اختیار کرنے کو کہا تھا وہ اس لیے تھا کہ قرآن کی روزانہ کی تلاوت کا ایک چھوٹا سا حصہ چار رکعتیں پانچ رکعتیں یہ پڑھتے ہیں ہم جہری اونچی آواز میں اس میں قرآن کا پیغام چلا جائے قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے لوگ اس طرح کی کیفیت کا شکار نہیں ہوں گے انسانی شخصیت کے دو حصے ہیں ایک کو اگر ہم فرائیڈ کی بات لے لیں تو ایک کو ایڈ اور ایگو کہیں گے سوپر ایگو کہیں گے لیکن میں اگر مذہبی اعتبار سے دیکھوں تو ہم ایک کو اینیمل انسٹنکٹ کہہ سکتے ہیں اور ایک کو ہیمن انسٹنکٹ کہہ سکتے ہیں جانور کی شخصیت میں وہ ساری جبلتیں ہیں بھوک ہے جنس ہے تمنہ ہے اونچہ ہونے کی دوستوں میں بڑا نظر آنے کی یہ اینیمل انسٹنکٹ ہیں اس کے لیے ہم چوری چکاری کرنے کو بھی تیار ہیں بھوک لگی اب کیا کریں مجبور یہ کھانا کھانا ہے یہ اینیمل انسٹنکٹ جو بھی ہے ایک یہ اندر ہمارے جذبہ ہے دوسرا جو ہمارا حصہ ہے شخصیت کا وہ ہیمن انسٹنکٹ ہے جو ہماری فطرت کو نمائندگی کرتا ہے جس کے اندر اچھے برے کا تصور ہے جس کے اندر لحاظ ہے عزت ہے جس کے اندر دین ہے کانون ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں قرآن مجید کے مطابق اگر ہم اینیمل انسٹنکٹ کو سٹرانگر کرتے چلے جائیں تو وہ انسان کے روح میں درندے وجود میں آ جائیں گے اور اگر ہم فطرت کو اس کے مقابلے میں زیادہ سٹرانگ کر دیں تو راہب اور صوفی وجود میں آ جائیں گے لیکن وہ سوسائیٹی کے لیے نقصان دے نہیں ہوں گے اپنے لیے ہی ہوئے یا کچھ روایتیں یا سی بنا گئے جو مشکل پیدا کر سکتی ہیں لیکن وہ بہت درندے نہیں بنیں گے تو قرآن چاہتا ہے کہ ان دونوں اسٹنکٹ کو بیلنس رکھا لیں یہ خبر اب تک شاید پہنچی ہو کہ گرمی کی شدت سے نڈھال ایک غریب کا بچہ ایک برف بیچنے والے کے پاس گیا برف خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے گرمی کی شدت سے مجبور ہو کر برف کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اپنے موں میں رکھ لیا اس جرم پر غزبناک ہو کر برف بیچنے والے نے جس سوے سے وہ برف توڑا کرتا تھا اسی سوے سے اس نے اس بچے کو قتل کر دیا کیا یہ برف بیچنے والا پیداشی درندہ تھا یا مسلسل آسابی اور ذہنی دباؤ نے اس کو شیطان کا یہ مکروح روپ عطا کر دیا تھا سب سے پہلے تو ایک سٹریس جب بہت زیادہ عرصے کے لیے پرولانگ کر جاتا ہے پرسسٹ کر رہا ہوتا ہے اس سٹریسفل سیچویشن تو ہم نے ایک تندنسی ڈیویلپ ہو جاتی اس کو رزیسٹ کرنے کی ہم اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ نبٹ رہے ہوتے ہیں ایک پوزیشن یا ایک پوائنٹ وہ آجاتا ہے جب برن آؤٹ ہو جاتا ہے جب ہمارا سبر کا پرمانہ لبڈیز ہو چکا ہوتا ہے جس سے آگے ہم تھوڑا سا بھی سٹریس ہوگا مطلب کہ ایک بچے نے برف کی ٹکری اٹھا کے مو میں ڈال لی تو آپ اور میں جو کہ اس وقت سٹریس میں نہیں ہے گھر میں بیٹھے جب ٹی وی آن کرتے ہیں اور یہ خبر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اتنی سی بات پہ اس نے اس کے ساتھ جان لے لی بیسیکلی اس نے اس بات پہ جان نہیں لی اس نے اس پیچھے جو اس کے زندگی میں بہت سے سٹریس چلتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا برن آؤٹ ہوا ہوئے اور اب کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز جو کہ اس سے برداشت نہیں ہوئی یہ بلکل اس طرح ہے کہ آپ نے پانی کا گلاس آلریڈی بھر کے رکھا ہوئے اس میں بس ایک اور کرترہ ڈالیں گے یا تھوڑا سا امان ڈالیں گے تو وہ چھلک پڑے گا ذہنی اور آسابی دباؤ آپ کی جسمانی صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور خاص طور پر شگر بلیڈ پریشہ اور دل کے مریضوں کو یہ کس طرح متاثر کرتا ہے پوچھتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم سے ہمارے پاس اگزامپلز کیا ہم نے یہ ایک بیولوجیکل سٹرکچرز بیولوجیکل پوری فارمیشنز سٹیڈی کی ہوئی ہیں ہر انسان کی یہ ہی ہے کہ آپ کو جب سٹریس ہوتی ہے تو آپ کے کیٹکولامین ٹو ٹری فولڈز ریز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے آپ کی ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے پھون کے اندالیاں تک آپ کا مون خوشکونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے آپ کے کندوں میں درد شروع ہو جانی ہے پتھوں میں ایک تو ایک تو ایک انسائیٹی سٹیٹس میں یہ سٹریس یہ جو ہارمونز ہیں یا آپ کا ہارٹ ریٹ کا بڑھنا یہ آپ کی پرفورمنس انحانس کرتا ہے اس لئے یہ سٹریس ضروری ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ایکسٹر پرفورم کرنا ہے ایتھلیٹ نے کرنا ہے آن ڈی گراؤنڈ کرکٹیر نے کرنا ہے یہ سٹریس ہونی چاہیے اگر یہ سٹریس نہیں ہو رہی تو اس کی پرفورمنس نہیں بڑھے گی لیکن اگر سٹریس آپ کی دسپرپورشنیٹلی زیادہ ہوگی تو دی اماؤنٹ آ سٹیمولس تو دی اماؤنٹ آ سٹریس میرا اگر پانچسو رپیا گم گیا ہے یہ سکتا ہے میں ایک لیول تک سٹریس ہو آپ کا گمیا ہو سکتا ہے آپ کو کم سٹریس ہو فر دی سیم گون سٹیمولس تو اگر دسپرپورشنیٹلی سٹریس آپ زیادہ لے رہے ہیں فرم دی سٹیمولس تو وہ پھر آپ کی پرفورمنس گرا دیتا ہے جھگڑے کی غیر معمولی صورتحال میں اگر آپ پھس جائیں تو آگ اگلتی زبانوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے کہنا تو بہت آسان ہے کہ سٹریس نہ لیں سٹریس نہ لیں مگر کیسے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صداقت سے جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک انکونشسلی ہم گاڑی کو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسری گاڑیوں سے نہ ٹکرائے اور وہ آن کورس رہے اور ذرا بھی ہمیں لگے کہ وہ دھائیں بھائیں ہو رہی ہے تو ہم فوری ایک قوک ایکشن لیتے ہیں جسے ہم رفلیکس ایکشن کہہ سکتے ہیں اور ہم پھر اپنی گاڑی کو سیدھا رکھتے ہیں اور موسٹلی لوگ گاڑیاں جب چلاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی شروع شروع میں جب یہ پہلے گیر میں خراب ہوتا ہے ہمارا موڈ تو اس کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب یہ تیسرے چوتھے گیر میں ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں بڑی میئرز لینی پڑیں گی جیسے کہ فوری طور پر تین ایکشنز کیا جا سکتے ہیں جس سے بڑے موڈ کی کوئی خرابی یا غصے کی کوئی چیز جو ہے وہ فوراں ٹھیک ہو جائے نمبر وان کے تین گلاس پانی پی لینا چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اور دوسروں کو آپ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں گھر والوں کو یا ورک پلیس کو کہ جب مجھے غصے میں دیکھیں گلاس پانی میری ٹیبل پر پچھا دے بعض اوقات یاد نہیں رہتا دوسری چیز جو ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے کیونکہ غصے کے کیوز ہوتے ہیں اگر ہم ایک خاص کمرے میں غصے میں آئے ہیں تو اسی بلڈنگ کے کسی دوسرے کمرے میں خصوصاً کھڑکی کے بعد دور تک اگر دیکھنے کا کوئی موقع ہے تو دوسرے انسانوں سے ہٹ کے آپ تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور پندرہ بیس منٹ آپ انتظار کرتے ہیں وہاں پر اور ہو سکے تو نہا لیں کھلے پانی سے نہا لیں موسم کے اعتبار سے اور تیسری چیز ہے کپڑے بدل لیں اچھا اچھا اگر آپ کپڑے بدل لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ واپس پھر اسی جگہ پہ آ سکتے ہیں اور جس سلسرے کو آپ نے توڑا تھا یا جس باتچیت کو توڑا تھا اس کو آپ ریزیوم کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بلی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں آپ ذرا کمرہ امتحان کا نقشہ دیکھئی ہے کہ ایک طالب علم آیا پیپر دینے کے لیے اس پر لڑ رہا ہے کہ میری میز آپ نے پرانی دی ہے اس کو نہیں دے دی اور وہ اپنے تین گھنٹے اسی میں صرف کر دے کہ میز میں نے نہیں لینی ہے تو کیا پاس ہو جائے گا وہ ہماری پاکستانی قوم کی خاص طور سے ذہن یہی بنایا گیا ہے ہم کمرہ امتحان میں ہوتے ہوئے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ میری میز اچھی ہے میرا گھر شاندار ہونا چاہیے میرا یہ شاندار ہونا چاہیے یہ ایک رخ کا فرق ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں روکتے کہ تم کماؤ نہیں گھر اچھا نہیں بناو لیکن منٹیلیٹی یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے ہی جینا ہے اب یہ آدمی جب اس لیے لڑتا ہے تو اس کو کبھی اتمنان نہیں ہو چکتا کہ تو یہ دنیا بنی ہی نہیں ہے رہنے کے لیے پاس طور پہ آج کل کے دور میں جس میں جو سٹریس ہے وہ آج سے پچاس سال پہلے کے مقابلے میں ہمیں اس کا زیادہ سامنا ہے کیوں زیادہ سامنا ہے ٹکنالوجی جب اتنی بڑ گئی ہے زندگی آسان ہو گئی ہے آپ زیادہ کنیکٹڈ ہیں دوسرے سے لیکن پھر بھی دنیا بھر کے معاشروں میں سٹریس کم ہونے کے بجارے پڑ گیا ہے اس کی بجارے کیا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں نمبر وان ایک تو ہم نے سٹریس مینجمنٹ سیکھنے ہی رکھی یا ہمیں سکول کالجز میں پڑھائی نہیں جاتی اس کا نکتہ آغاز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بچے یا نوجوان کو اس کے مود اور مزاج کو کابو کرنے کی تربیت دیں تاکہ وہ اپنے سٹریس اور اپنے مود اور مزاج کے بے کابو ہونے کی ذمہ داری اپنے اوپر محسوس کرنے لگے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہم سب کو لگتا ہے کہ اگر آپ مجھے سٹریس دے رہے ہیں تو اس سٹریس کو نہ دینے کی ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے ہمارے پاس سٹریس زیادہ جمع ہو گیا لیکن ہمارے پاس اس کو ہینڈل کرنے کی سکل نہیں ابھی تک موسیقی گوہ سسٹم ہوتا ہے یہ وہ برین ہوتا ہے جو بچہ جب بہت چھوٹا ہے تو تب سے ہی دیویلپ ہوتا ہے اس کو ہم ریپٹیلین برین بھی کہتے ہیں یہ وہ برین ہوتا ہے برین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ریپٹائلز کے زمانے سے ہے یعنی کہ ملینز اور بلینز اوپ یرز پرانا ہے اس کے بعد جو گوہ سسٹم ہے جس کو ہم جو نو سسٹم ہے جس کو ہم K&OW سسٹم کہتے ہیں The Knowledge System یہ اس کے بعد بیسکلی ڈیویلپ ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فرنٹل لوب یہ کرکٹ سائز کرکٹ بال سائز کا جو جسے اس کا سائز ہوتا ہے بال کا اتنا دماغ کا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے ماتے کے پاس پایا جاتے ہیں گوہ سسٹم جو ہے وہ فائٹ اور فلائٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ایک اور دماغ کا ہمارے حصہ ہوتا ہے جس کو ہم The Amagdala کہتے ہیں جو کہ ہمارے نو سسٹم سے تین انچ پیچھے اور تین انچ نیچے پایا جاتا ہے یعنی کہ دماغ کے بالکل سینٹر میں اور ساری مستی سارا ڈر سارا شگر سارا کچھ اس کے اندر ہی ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو خون کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے وہ 6 لیٹرز ہوتی ہے لیکن جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ 5 ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہمارا نو سسٹم آن ہے تو پھر ہم گو سسٹم کو لوڈ شیڈنگ فیس کرنی پڑتی ہے اور اگر گو سسٹم آن ہے تو پھر نو سسٹم کو لوڈ شیڈنگ فیس کرنی پڑتی ہے جب سٹریس کو مینج کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو سٹریس کا تعلق گو سسٹم کے ساتھ جب گو سسٹم ہمارا ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ خون بھیجتا ہے ہمارے لیمز کو فائٹ اور فلائٹ کا رسپونس جنریٹ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں ہماری ٹانگوں میں ایک دم خون چلا جاتا ہے اور ہم یہاں بھاگنے کے لیے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اصل میں جب سٹریس کو مینج کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں سوچنگ آب دی برینز کرنی پڑتی ہے یعنی ایک برین سے دوسرے برین کی طرح سوچ کرنا پڑتے ہیں اور اس کو کرنے کے تین اور چار طریقے سائیکلوجیکل پرسپیکٹیوز میں ہیں جس کا ہم کہہ سکتے ہیں دسٹنسنگ یعنی کہ کسی جگہ سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر لینا دسٹورشن اس کا ایمیج تھوڑا سا خراب کر دینا اپنے زیر میں ڈسٹریکشن یعنی کہ مہا سے نظر اٹھا لینا اور ڈیلی یعنی کہ اس کو تھوڑا سا دیر کے بعد کر لینا سٹریس بجے بات آتا ہے تو ہم یہ چاروں میں سے کوئی بھی یہاں چاروں کٹھے کر کے تو اپنے سٹریس کو کیٹر کر سکیں موسیقی ارلی ماننگ جو ہے صبح کا دکھ وقت بائیولوجیکل انسان کی زندگی میں سب سے درہ سٹریس فول ہوتا ہے چوبیس گنٹے میں سے چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کا چھ بجے سے لے کے نو بجے تک اور آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو بزرگوار ہیں دادہ نانا وغیرہ ان کو اسی وقت تکلیفیں ہوئیں فالج بھی اسی وقت ہوئے سوہ چھے سے نو بجے ہاں جی کیونکہ اس وقت ہماری بلڈ پریشر ہائیسٹ ہوتا ہے علاقہ ہم سو کے اٹھو ہاں جی لیکن وہ بائیولوجیکل سائیکل ہے اس وقت ہمارا اڈرینالین جو ہے وہ بھی ہائیسٹ ہوتی ہے ہمارے کوٹیسول ہائیسٹ ہوتا ہے اور شگر بھی ہماری ہائیسٹ ہوتی ہے جو ہماری پلیٹلٹس جو خون میں گردش وہ سٹکی ہوئی ہوتی ہیں زیادہ اس لئے فالج ہارٹ اٹیکس اسی وقت ہوتے ہیں اب ہماری از اڈاکٹر ہم نے انٹرونشنز دیکھیں کہ کیا ہو سکتے ہیں کیا دبائی دی جائے کیا نہیں دی جائے تو جو نون فارمکولوجیکل انٹرونشن نے دوائی کے بغیر اس میں یہ دیکھا گیا کہ اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور نماز اور ذکر کرتے ہیں اور تھوڑی واک کرتے ہیں تو آپ کا بلنٹ ہو جاتا ہے وہ جو بلنٹ پریشر کی رائز ہے یا پلیٹلٹ کی ریکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے وہ کافی حد تک آپ بلنٹ کر لیتے ہیں یوزیلی ہم لوگ کس طرح سے سٹریس کو مینج کرتے ہیں یا کسی کو ڈانٹ کے یا روب دکھا کے یا کسی کو بھرائیاں کر کے یا سموکنگ کر کے یا الکوہول لے کر یا ڈرگز لے کر یا گھر سے باہر جا کے سوچا کہ اچھا کہ آج گھر میں سیچویشن اچھی نہیں ہے تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں اوائیڈ کر کے سیچویشن سے جسے ہم ایکسپیرینشل اوائیڈنس کہتے ہیں یا کبھی کبھی ہم اگریشن کے تھو کبھی کبھی ہم چپ رہ کے اور نراز ہو کے سٹریس کو کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم اصل سیچویشن کو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سٹریس کیوں ہوا اس کو کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنے ہیں ہم اس کے اوپر پردے ڈال رہے ہوتے ہیں یا اس سے نظریں چھڑا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی سیچویشن میں سٹریس تو انڈر لائن جس کو آپ نے انڈر دا ٹیبل کر دی ہے وہ تو وہاں پر گروہ کر رہے ہیں اور پھر کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز ہوگی اور پھر کوئی بھر پر گروہ کر رہے ہوتے ہیں مجھے آنے، ازمائشوں کا آنے تو ہمیں جو آپ سلاللہ سللیم کی سنت ہے اس پہ ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں اور اسحابہ ہمیں کونسے مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اسٹریس سے کسے ڈیل کردے ہیں بہت اچھے بات لیکے پہلی بات جو قرآن مجید ہی سے میں آرز کروں گا کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے زندگی کو بانٹا ہے اس کا مطلب کیا ہے صلاحیتیں مواقع مال دولت پیسہ روپیہ یہ سب کو برابر نہیں دیا گیا نہ دیا جائے گا لیت تخیضہ بازکم لبازن سخریہ تاکہ ایک دوسرے سے کام لیا جاسکے بس اگر سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں تو میرے کپڑے کہاں سے آئیں گے جوتا کہاں سے آئے گا میرے بال کون کٹے گا سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی مختلف رکھیں مواقع بھی مختلف رکھیں ہو سکتا ہے ایک موچی کے گھر میں ارستو پیدا ہوا ہوگا لیکن زندگی اس نے کیسے گزار جانے ہیں وہ تو جوتی گانٹ تو چلا جائے گا یہ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایسا ہی ہوگا ایک ڈاکٹر ہے اس کا بھارل احترام ہے موچی کا احترام نہیں ہے اب نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کا یہ جو خاکروب ہے جھاڑو دینے والا یہ بھی میری طرح ہے میرے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے ایک دن تشریف فرماتے ہیں محسن نبی میں تو صحابہ بیٹے ہوئے تھے تو جھاڑو دینے والا آگیا اس کے بھی جیسے کوئی راہ خوڑی اور خاک تو صحابہ نے کہا ہے اس کو ڈانٹے نہیں تو آپ نے کہا اس کو ڈانٹو یہ میری طرح ہے میں دلوں کی صفائی کرتا ہوں اور یہ معاشرے کی صفائی کرتا ہوں یہ درجہ جب آپ دے دیں گے تو تکریفیں کم ہو جائیں گے اسے کے خلاب سب سے بڑا ٹول مائنڈ فولنس ہے جہاں ہمیں لگے کہ ہم اپنی آواز کو اوپر اٹھا رہے ہیں یا ہم کسی چیز کو بار بار ایمفیسائز کر رہے ہیں ہم اب جو بھی کام کریں گے وہ پہلے تولو پھر بولو والی پالیسی کے تیت کریں گے اور ہم تھوڑا بہت سوچ کے بولیں گے ہم اپنے جو الفاظ کی رفتار ہے اس کو تھوڑا کم کر لیں ہم تھوڑا پوز جو ہے پہلے کی نسبت زیادہ کر لیں وقفے تھوڑے زیادہ دینے شروع کر دیں سکتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میں ذرا غصے میں ہوں کیوں نہ ہم ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ میٹنگ کریں اگر آپ گفتگو میں محتاط ہو جائیں کروشل کنورسیشن سیکھ لیں یعنی مشکل لوگوں سے مشکل موضوع پہ بات کرنے کا ہنر سیکھ لیں جبکہ سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں بہت چار چاند ہے اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے جس میں آپ کو بہت پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ سٹریس ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں سوچنگ اپ ڈا برینز کریں یعنی کہ اپنے نو سسٹم کو کوئی ایسا سوال دیں جیسے کہ تیرہ ہزار پانچ سو پچاس ضربے بیس کتنا ہو گا تو جب آپ اس پر ورکنگ شروع کر دیں گے تو آپ کا نو سسٹم آن ہو جائے گا اور گو سسٹم آف ہو جائے گا صحابہ نے کیونکہ آخرت کے لیے ایک چیز جو ہے آخرت اورینٹڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والی مشکل کیونکہ نبی قصد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو وہ بڑے کراہ رہے تھے تکلیف سے بخار ان کو بہت تیز تھا تو کہہ رہے تھے بخار کا سطح اناس ہو اس طرح کے الفاظ بول رہے تھے تو آپ نے کہا نہیں بخار کو کچھ نہ کہو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تمہارے گناہوں کو جھاڑے گی اگر گناہوں کو نہیں جھاڑے گی تو درجات بلند کر دے گی تو اس انگل سے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو گدار آیا کہ وہ بدر میں اترے ہیں بازو کٹ گیا ہے کس خیال سے آخرت میں کوئی مسئلہ نہیں درجے مل گئے سواب حاصل ہو گیا اگر یہ چیز نہیں ہے تو مجھے تو مشکلات میں کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی یعنی پھر یا تو مجھے نشاہ پہ لاکر سلانا پڑے گا یا کہیں باندھ کے رکھنا پڑے گا وگرہ مجھے بتائیے کہ اگر آخرت نہیں ہے ایک میرے استاد تھے بڑے عالم دین انہوں نے کہا کہ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو شاید میں بارہ سال کی عمر میں خود کوشی کر چکا ہوتا ہے کیونکہ دنیا میری پسندتی ہے ہی نہیں ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پیٹ کا انفیکشن ہوتا ہے لیکن جو پھر اس کی وجہ سے ہسپتال پہنچ جاتا ہے تو ڈاکٹریز اسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایمیون سسٹم بہت کم زور ہے آپ ذرا اپنا خیال رکھا کریں اسی طرح ہم میں سے جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر وائلنس پر اتر آتے ہیں اتنے سے بھی روزمارہ کے سٹریس کو منیج نہیں کر پاتے انہیں چاہیے کہ کانسلنگ کے لیے کسی سائکولوجس یا کسی تھرپسٹ یا اپنی ایڈوکیشن کا بندوبست کریں ان کی ذہنی صحت کافی فریجائل ہوتی ہے ہمارے ہاں جو ایک عجیب اتفاق ہے یعنی ایک ہیو نوٹس کی کلاس ہے اب وہ جو سائکل پہ جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے وہ بھی بہت پریشان ہے سٹریس میں ہے ایک جو ساتھ اس کے بہت بڑی ایک جا پانی جیت میں جا رہا ہے دکھائی بظاہر بہت امیر اور واقعی امیر آدمی ہے وہ اس سائکل والے سے بھی زیادہ سٹریس میں ہے روپے پیسے سے یہ حاصل نہیں ہوتی سکون کی دولت یا خوشی کی دولت اور جو ہم سٹریس میں رہتے ہیں چاہے ہم غریب ہوں یا امیر ہوں جو ہم سٹریس میں رہتے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ کنڈیشنز لا شوری طور پر رکھ چھوڑی ہیں کہ یہ کنڈیشنز فلفل ہوں گی تو میں خوش ہوں گا اور وہ کنڈیشنز اتنی بے سروپا قسم کی کنڈیشنز ہیں کچھ ان میں جائز ہیں کچھ نجائز ہیں کہ جب ہم دھیر ساری کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں کسی چیز کے ہونے کے لیے تو پھر وہ چیز ہو نہیں پاتی یعنی خوشی کا جو چراغ ہمارے اندر جلتا ہے اس کو ہر طرف سے جب ہم تیز ہوائیں دیتے ہیں تو پھر وہ چراغ بجھ سکتا ہے آپ کو فر اگزامپل اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو سٹریس ٹرافک کا ہو گیا ہے تو پھر اپنا فوکس ٹرافک سے ہٹائیں وہاں پہ اور بھی تین کروڑ چیزیں ہیں آپ کے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے ہو رہی ہیں جس پہ ہمارا فوکس جا سکتا ہے ہمارا فوکس اپنی اگلی گاڑی پہ ہی کیوں یہاں ٹرافک میں جو لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے ہمارا فوکس کیوں نہیں اس سرہا جا سکتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھنے شروع کر دیں جو وہ کر رہے ہیں جب آپ کو کوئی زندگی میں کرایسی آتا ہے تو آپ اس میں سے اپرچونیٹی بھی خود ہی نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کسی پرابلم کو پرابلم کے ساتھ سالف کرنے کی کوشش کریں گے تو سلوشن نہیں نکلے تو اور بڑی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں دیسٹنس جیسے میں نے آپ کو کہا کہی در پر دیسٹنس کرنا تو اس کے اندر آپ دیسٹرٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے آپ کو دیسٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ کو گانا گن گنا سکتے ہیں آپ کو زیادہ اس کو سن سکتے ہیں آپ لیفت ان رائٹ دیکھے لوگوں کا تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کتنے سٹریس میں ہے اور اپنے منٹل مسلز اندازہ لگانے کے زیادہ دیویلپ کر سکتے ہیں اپنے باپ کے تلوار مارنے لگے ہیں تو پہلے کہا کہ آپ میرے باپ میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ جو تمہارا اسلام کہتا ہے کرو انہوں نے کہا کہ آپ اسلام ہی لائیں گے انہوں نے کہا نہیں مارتے ہیں اب تون آدمی ہے جو اپنے باپ کو اس طرح سے خدا کے حکم پر یہ چیز جو ہے یہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہم کتنی بڑے قربانیاں کر سکتے ہیں صرف آخرت کے لئے اگر آخرت نہیں ہے تو قربانی نہیں ہو سکتے اسحار کا جذبہ ضروری ہے دوسروں کے کام آنے کے لئے دوسروں کا ساتھ دینے کے لئے سٹریس منیجمنٹ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ مشکل معاشی سماجی ہم اس کو اگر آخرت کے ساتھ بیلنس کریں تو ہم کہیں نہ کہیں نیوٹرل رہ سکتے ہیں ادر وائز مشکل ہو جائے گا اچھا اب میں دباؤ میں ہوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں یعنی ایزی ویس سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سٹریس کا ٹرگر کیا ہے جب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرگر یہ ہے کہ کھانے میں نمک زیاد ہے تو اس وجہ سے مجھے سٹریس پہتا ہے تو یہ بات ایک کومن سنس کہتی ہے کہ نمک زیادہ ہونے سے ڈائیورس نہیں ہو سکتی تو اس لیے جو اصل وجہ ہے اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے سٹریس کو کوپ کرنے کے سب سے ایزیس ٹپ یا ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ کچھ ایسی سیچویشن جن کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں ان کو آوائیڈ کریں پور اگزامپل آپ کسی کو اگر نو نہیں کہہ سکتے انڈیو فیورس کوئی مانگتا جا رہا ہے اور آپ اس کو نو نہیں کہہ سکتے تو اس نو کہنا سیخ لیں کچھ ایسی سیچویشن جن سے آپ کنارہ کشی تیار کر سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ جن کو اگر آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ آپ زندگی کا سٹریس مینج ہو سکتے ہیں تو آپ آوائیڈ کریں سٹریس فی سیچویشن کو اگر آوائیڈ نہیں ہو سکتی تو ان کو آلٹر کرنے کی کوشش کریں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اب جو سیچویشن ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی بسکلی جو آپ نے آلٹر کرنے ہیں وہ اپنی سوچ کرنے ہیں کچھ ایسی سیچویشن جن کو ہم کبھی چینج نہیں کر سکتے ہمارے ملک کے جو پولیٹیکل حلات ہیں جو ہمارے ملک کی اکانومی کے حلات ہیں آپ ان کو ایک دن میں نہیں چینج کر سکتے اب اگر میرے پیسے ڈوب گئے ہیں تو اس سیچویشن کو نہ تو میں آوائیڈ کر سکتی ہوں نہ میں اس کو آلٹر کر سکتی ہوں میں اس کو ایکسیپٹڈ گریسفولی اور اس کے علاوہ جو میرے پاس ریسورسز ہیں اس کے علاوہ جو زندگی میں اپرچونٹیز ہیں ان کو کس طرح سے پوزیٹیب لے کے میں آگے چل سکتی ہوں میں اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں گلاس گر کے ٹوٹ جاتا ہے بچے سے اور باپ ایک خپڑ مارتا ہے اس کے موں گلاس زیادہ قیمتی ہے یا بچے کا چہرہ گلاس زیادہ قیمتی ہے یا اس کے اندر کا جو نفس آپ نے توڑ دیا دس روپے کے بدلے آپ نے اس کے شخصیت تباہ کر دیا جب ہمیں مار مار کے پالا جا رہا ہے تو ہم باہر بھی یہی کرتے ہیں تو ہمیں اس انسانی روپ کو اس انسانی شعور کو اس انسانی چیزوں کو بیدار کرنا چاہیے دنیا میں جو کچھ ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر آپ نے مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مجھے گالی دینی ہے پانچ منٹ کے بعد تو یہ خدا نے محلق دے رکھی آپ کے لئے کہ آپ اس محلق سے فائدہ اٹھا کے ساجد کو گالی دیں گے جب اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ انیق صاحب یہ کام کریں گے ساجد کے خلاف تو یہ کس نے لکھا ہوگا ہے اللہ نے اللہ میرا دشمن نہیں کسی کا بھی دشمن نہیں جب اللہ نے لکھ رکھا ہے اللہ نے آپ کو محلق دی ہے تو کیوں دی ہے صرف انیق صاحب نہیں ہے اس میں شامل اس میں اللہ کی ازن بھی شامل ہے محلق بھی شامل ہے تو کیوں دی گئی ہے یہ محلق اس لیے کہ یہ میرا امتحان ہے اب میں نے اس آپ کے گالی دینے کے جواب میں ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جو مجھے امتحان میں کامیاب کرتے ہیں جس نے یہ سوچنا شروع کر دیا اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گے دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے اصل میں ان کی آمدنی کام ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں مجھے بتائیں کپڑے کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں لوگ خود موٹے ہو جاتے ہیں لوگ تو اتنا نہیں مانتے کہ میں لہور آگیا ہوں جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں لہور آگیا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ لوگ ذمہ داری قبول نہیں کرتے جب کرکٹر اچھا سکور کرتے ہیں تو وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ ذاتی محنت سے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی دعاوں کا نتیجہ ہے پھر جب وہ ہار جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ کہنے کی مشکل پیش آتی ہے کہ یہ عوام نے کچھ دعاوں میں کمی کی تو ہمیں بہت سارے اپنے نظریات پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک میں بوٹم نائن یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں سٹریس کے لیے جو پرانی باتیں یا دیپ بریتنگ کریں ٹھیک ہے ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے یا اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں جس سے کہ سٹریس کم ہوتی ہے لیکن اصل چیز اگر ہم مستقل چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نظریات کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی اور جو سب سے گامیاب تریپی مانی جاتی ہے جو ہمیں اپنے دماغ میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور تبدیلیاں لانے کی دعوت دیتی ہے وہ سی بی ٹی ہے دنیا میں جو آج کل سمجھا جاتا ہے تو اگر ہم اپنے ذہن میں غور و فکر کرتے رہیں یہ ایک مشہور ٹرم ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے ایک تھریپی ہے جو بہت سارے موقعوں پہ کام آتی ہے مائنڈ فل ہونا یعنی جو ہمارے روٹین کے کام ہے جو ہماری زندگی کو چلائے رکھتے ہیں جیسے کہ ڈرائیوینگ اس میں ہمیں عادتوں کے اوپر بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ اچھی عادتیں ڈویلپ کریں ڈرائیوینگ کی لیکن جب بھی ہمیں کہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں مائنڈ فل ہونا پڑے گا یعنی سوچ سمجھ کے کھائیں پیئیں سوچ سمجھ کے دوسروں سے بات کریں سوچ سمجھ سے بزنس ڈسین لیں سوچ سمجھ کے کریئر اپنائیں جب بھی ہمیں اس طرح کے اہم فیصلے کرنے ہوں جیسے شریک حیات کو چننا ہے تو سوچ سمجھ کے چنیں اس میں پھر ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں پھر ہمیں جمع تفریق کر کے یہ معاملات میں آگے بڑھنا چاہیے تاریخ ہمیں ہماری یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اکثر فیصلے جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ سٹریس میں دباؤ میں اجلت میں چلد بازی میں کیلے گئے سو ہمارے جو دیسیجن میکرز ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی کہ سٹریس وہ کسے منز کریں اپنے دفتروں میں فورن ڈیلیگیٹ سے ملتے ہوئے نیشنل پالیسی بناتے ہوئے کس طرح سے وہ ایک نارمل سٹیٹ اف مائل دے رہے ہیں ای گیس ان کے پاس کوئی کانسلر اور سائیکولوجسٹ بھی ہونا چاہیے جس سے وہ سٹریس وینیشمنٹ سیکھ سکے جس سے وہ ڈے ٹو ڈے سٹریس پہ بات کر سکے ڈے ٹو ڈے ان چیزوں پہ بات کر سکے بجائے اس کے کہ جب وہ ڈیسیجن کر لیں اور پوری قوم بھوکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ اپنا سٹریس منیج کرتے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہی ہوگی اس وقت اس وقت آپ کو ایک کریٹیکل مومنٹ پہ ڈیسیجن لیں ہم نے ڈیفرنٹ پروفیشنز کے سٹریس انڈیکس نکالا اور انٹرسنگلی ہمارے سرجنز کا سٹریس انڈیکس بہت زیادہ تھا جو جانلیسٹین کی بہت زیادہ ہائی سٹریس انڈیکس ہے ان میں ایک تو سموکنگ بہت ہائی ہے پریبلنس اور سموکنگ خود آپ کی جو نیکوٹین ہے یہ تیکیکارڈیا کرتی ہے اور سٹریس فول آپ کو زیادہ کرتی ہے نیکوٹین ٹیپیکل یہ سٹریس پرڈیوسنگ ڈرگ وکیل تھے وکلا حضرات ان میں سٹریس بہت زیادہ تھی تو یہ پروفیشنز بہت زیادہ سٹریس کھل تھے بیوروکریٹس میں کم تھی سٹریس میں نے دیکھا تھا they were better trained میں سمجھتا ہوں کسی جوب کا بنیادی حصہ یہ ہے اس جوب میں جب آپ کو سٹریس پڑتی ہے تو آپ کی پروفارمنس کیسی رہتی ہے درست تو اگر آپ اچھے پروفیشنل ہیں تو آپ سٹریس آپ کو اوپر لے جا سکتی ہے نیچے نہیں لے جا سکتی ہے لیکن انفرشنیٹلی 99% of the case in Pakistan it's not so and the reason is that ہماری training نہیں ہے to relax ہم relaxation میں بھی relaxation نہیں کر رہے ہو ایک آنکھ کی یہ پلک اگر جھپکنا بند ہو جائے تو ایک گھنٹہ گزارنا بھی شاید ہمارے لیے عذاب عظیم ہوگا ہمارے ہاتھوں کے ناخن آگے بڑھنے کے بجائے اگر جسم کی جانے بڑھنے لگیں تو کیا ہو جسمانی صحت تو ہو یاد داشت نہ رہے تو اس صحت کا فائدہ ہم اگر اللہ کی نعمتوں اور انعایات کا ہر وقت شکر ادا نہیں کرتے تو ہر وقت رونا دھونا بھی مناسب بات نہیں ذہنی دباؤ سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں جو ہمارے پاس ہیں اور ان کا شکر ادا کریں اور یہ لازم ہے یہ اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ یہ کہ ہم ان تمام قوتوں اور افراد سے جنگ کریں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے وطن اور خود ہماری اپنی زندگی ایک عذاب کی صورت اختیار کر چکی ہے مگر ذہنی اور آسابی دباؤ کے مریض جنگیں جیتا نہیں کرتے جنگیں وہ جیتے ہیں جن کے عظم اور حوصلے سے ہر مشکل ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے خود پہ ڈال تو نظر حالاتوں سے ہار کر کہاں چلا رہے ہاتھ کی لکیر کو موڑتا مروڑتا ہے ہاتھ سلا رہے تو خود تیرے خوابوں کے رنگ میں تو اپنے جہاں کو بھی رنگ دے کہ چلتا ہوں میں تیرے سنگ میں ہو شام بھی تو کیا جب ہوگا اندھیرا تب پائے گا در میرا اس در پہ پھر ہوگی تیری صبح تو نہ جانے آس پاس ہے خدا تو نہ جانے آس پاس ہے خدا